بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے دھرنا اپٹیٹس یہ ہیں کہ جماعت اسلامی کے امیر نے دھرنا سے خطاب کرتے ہوئے جو موجودہ حکومت ہے اس کے ضمیر کو جھنجوڑنے کوشش کی اور شام کو دھرنا مظاہرین سے خطاب کردے ہوئے قائدین نے کہا کہ کل دو بجے طاقت کے ساتھ انشاءاللہ اپنے مطالبات پر ڈٹ جائیں گے اور مطالبات کی منظوری تک یہ دھرنا جاری رہے گا اور تمام ڈسٹرکس میں کلم چھوڑ ہرتال کی جائے گی اور گورنمنٹ سے مطلقہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا جماعت اسلامی کے امیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماں بہنیں بیٹیاں سڑکوں پر رول رہی ہیں لیکن ان حکومت کو احساس ہی نہیں ہے نہ ماں کا نہ بہنوں کا نہ بیٹیوں کا نہ غریب ملازمین کا یہاں تک کہ دھرنا میں جو معذور افراد ہیں وہ بھی شامل ہو گئے ہیں اور انہوں نے بھی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ہر صورت میں ہمارے مطالبات جو جائز ہیں جو پورے وفاق میں تینوں صوبے میں جو کچھ اضافہ کیا گیا ہے وہ ہمارا حق بنتا ہے رائٹ بنتا ہے وہ ہمیں دے جائے اور لیو انکیشمنٹ رول اور جو پنشن سے مطلقہ رولز ہیں وہ بھی ختم کیے جائیں جو اس حکومت نے کیے ہیں اب یہاں تک کہ جو لاہور رنگ کے ساتھ ساتھ بول لیوز نے بھی اس دھرنے کو کبرج دینا شروع کر دیا ہے اور مین سٹیم میں آنے کی وجہ سے اب انشاءاللہ مطالبات جلد ہی مان لیے جائیں گے اور خوش خبری جلد ہی سنائی جائے گی شکریہ شکریہ